اسلام علیکم ناغ کو خوصورت بنانا ایک ہارڈ ہے اب ناغ جو ہے وہ انسان کی شخصیت میں خوصورتی میں ایٹی پرسن رول ناغ کرنے اب لو جو ہیں وہ اس کوئی امپارٹس کو نہیں سمجھتے اکثر ناغ ڈڑائی میں موکہ لگا پراپر سیٹنک رہا ہے وہ ٹیڑا کا ٹیڑا ہی جائے گا ساری زندگی وہ ناغ کیسے جاتا ہے جیسے گھڑی کی آپ کو پٹ ہوئی ہے اس کا برونر ٹیڑا ہوگیا آپ اسی صورت میں چلاتے لیں بیس کی سال وہ غلط ہے ناغ کو خوصورت لنا چاہیے اس سے آپ کی شخصیت بھی بہتے رہتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ناغ کا جو پیسج ہے دونوں طرح سے پراپر پلا ہوتا ہے جب چوٹ لگتی ہے کرکٹ بال انجیری ہے جس موٹ شکل پر نڑکے جا رہے ہوتے ہیں میرے پاس آتے ہیں میرا جیل روٹ پر جو ہاں رانا ای ایٹی سینٹر ہے اپوزٹ کنیٹ کالج جاہور پاکستان کہ جی ہم جا رہے تھے جی کرشن اگر سے ہم جا رہے تھے جی مارڈل ڈاؤن سے واجی کرکٹ جو بچے سڑک پہ کھے رہے تھے انہوں نے بال پھینکی اور ناغ پہ لگی ناغ کو اس نے اپنے اٹھا کے ناغ جو آنے وہ بال اتنی پاورفل ہوتی ہے ہڈی ٹور جاتی ہے باز پر ڈسگلیس ہو جاتا ہے اس صورت میں ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں ایک تکم ان ٹائم پیشنٹ کی باتہ وہ ادھر ادھر چکروں میں پڑھے گرتے ہیں اس میں سلسکی میں میں نہیں جا ہوں جی فلاں ایک جگہ چلے گیا فلاں سے ناغ ایسے اکرا لیا وہ کرا لیا اور وہی یہ ڈی سپیشنز کا کام ہے ناغ کی دو چیز ہیں ناغ کی اندر سے سسٹم جو وہ بھی ٹھیک رہنا چاہیے کہ ناغ میں لکافڑنا ہے ناغ کے اندر بھی یہ کھڑی ہے ایک تو اوپر نہیں یہ جو پورا ایک سٹرکشہ بنا ہو رہا ہے جس کو سپٹم کہتے ہیں وہ اندر ہے بس پتھ وہ بھی ڈیویٹ ہو جاتا ہے اب اس کے لیے کی سپٹو رائنو پلاسٹی ایک سیجر ہوتا ہے کہ سپٹم کو بھی انہیں ٹھیک کر دیا اور اوپر سے اس کی شیپ کو بھی کر دیا رائنو پلاسٹی is a plastic surgery basically improving the shape of the loads sometimes there is a fall of the tip sometimes یہاں سے وہ دیشکوڈ انجری ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھے گئے بریک لگتی ہے میرا یہ جے روڈ پہ جو لاہور میں اینٹی سینٹر ہے کنیڈ پالے کے سامنے بلیب کریں پمپر تو پمپر گاڑی ہیں جا رہی ہیں اتنی گاڑی ہیں اتنے موٹر سیکل ہیں کوئی در سے آ رہا ہے کوئی در سے آ رہا بڑے مریض میں جو وہیں سے مل جاتے ہیں جے روڈ پہ جو چلتے ہیں تو ہٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اکثر سے جا رہے سے جب گھڑی بیٹھ گئی گھڑی بریک لگی تو ہوا کیا وہ ناک کا آگے سے ڈیپریس ہو گیا وہ عجیب سا سینٹرلشپ ڈیفارمٹی آ جاتی ہے اس صورت میں جو اینٹی سپیشنیف کے پاس اگر آپ بروقت آ جائیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں بہت بیتر ہو جاتے ہیں ہمیں بہت درپن کے بعد یہ جیئے شیئے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن جب وہ بریز آتا ہے کوئی مہینے بعد پندہ دن کے بعد ہٹی جو اگر آتا ہے وہ جڑ گئی ہوتی ہے پھر اس کو تون کے سیدھا کرنا پڑتا ہے یعنی اس کا آسان نہیں ہے جیئے اس کے لیے کہتے ہیں سپٹو رائنو پلاسٹی اپریشن نا پھوپسورت اگر ہو جائے انسان کا بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں انڈیا میں بھی میں بڑا گھومہ پہ رہا ہوں منگلہ دیش میں بھی سری لنکا میں بھی پاکستان میں بھی ہماری بچیوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور بھی مسائل ہوتے ہیں لیکن نا کی ویسے خاص ہے کیونکہ جب وہ شکل جو ہے نہیں نا کی ویسے اثر پرسنلٹی بنتی ہے اگر نا کے بیٹھا ہوا ہے پھینہ ہے ہم بیٹھ تو وہ کافی فرح مرے سوشل پرابلمز ہیں کہنے کا یہ تھا ان کو اللہ کی مرمانے سے میں نے کافی ٹھیک کیا بیشمار بچی آئی ہیں جب میں میوہ اسپلل میں تھا وہاں بھی ادھر بھی میرا جی رانہ اینٹی سینٹر ہے جی روڈ لہوہ پاکستان میں یہاں بھی آئی تھا ہم نے ان کے ناک کو اللہ کی مرمانے سے ٹھیک کیا بچیوں کے ناک بہتر ہو گیا پھر بعد میں ان کے جو سوشل پرابلمز شادیوں میرے قابل ہوتی ہیں وہ دلٹ ہو جاتی ہے آپ کے گھر آباد ہو جاتے ہیں ناک کا بڑا رول ہے وہ ناکی خارطر ہے لوگ بڑے بڑے جنگی میں بہت بڑے کام کرے ناک نے نیمی ہون دیا نہیں یہ ہے کہ ناک کا خورسورتی دی رہنی چاہیے اور ناک کا اندر سے جو سسٹم ہے نے تو انہلیشن آف دا ایر اٹھو بھی کریکٹ اس میں کوئی ناک تو خورسورت کر دے کر دے ناک کے اندر کارٹن آئی اس لئے دولہ چیز ہیں سمٹر دو طرح کی اپریشن ہوتے ہیں ناکی ہڈیل کو اپٹیڈا پاننا اس کو بھی ٹھیک کر دیا جاتا ہے سیپٹوں کو بھی اور جو اوپر سے ناک بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیا جاتا ہے اور بلکہ سطمہ ناک خوبصورت ہے ساری شخصیت انسانگیوں کو اپر آئے ہوگی ہے ادھر بھائی مطلب مجھے نہیں کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے بچیاں خاص طور پر جب ان گھرشتے آتے ہیں ان کو دیکھنے آتے ہیں پھر وہ کافی نسلے میں سائل ہوتے ہیں اگر ناک ٹھیک ہوگا تو میرا خیال ہے کہ ابھی بڑا کنفرڈیبل ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ بھی ہے ڈاکٹر کے لیے بھی ہے اس کی وجہ سے کسی بچی کا دھائیواز گیا اور بچی سیٹ ہو گئی اور ایک بچہ ایک ضروری لیگے لڑکیاں بندے بھی جو ہیں ان کے بھی ناک اگر پریس ہوئی ہیں پھینے ہیں تو وہ کی شخصیت ڈاؤن ہو جاتی ہیں وہ جہاں جاتے ہیں وہ انسان کی ڈیوٹی جو ہے وہ ہی نوز کے ساتھ اس کو ہم ڈیوٹی بھائی کر سکتے ہیں وہ بہت بڑا اپریشن ہی ہوتا ہے ہماری یہ ملکل کانفرنسز میں نے ورڈ لیور پر اٹینڈ کی ہیں نوز تو تھوڈرن بیان وہ ناک کے اوپر ایک تھی کانفرنسز میں پر پروفیسر کیرم میرے ساتھ کریں ورڈ اتھارٹی آنڈا نوز اگر اس میں کوئی پرابلم ہے زیادہ چوڑا ہے زیادہ اوچھا ہے بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا ہوا ہے پھر ہماری جو اٹ کی کانفرس تھی آرلینڈو میں تھا یہ پروفیسر جینیفر میرے ساتھ کرنی ہے ورلڈ پریزیڈنٹ اینٹی کی وہاں بھی آرلینڈو میں انہوں نے یہی ایک سپیشل دو لیکچر تھے ایک سٹیٹ آف آر لیکچر تھا کہ ناک کو بہت آسانی سر بیوٹی فائی کر سکتے ہیں بہت بڑا آپ نے زیر میں نہیں ہونا چاہیی کہ بتا نہیں کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے ناک جیسے گاڑی کا آپ کا مونن اقراب ہو گیا اس کو ٹھیک ہوا لیتے ہیں اسی طرح ناک ہے کہ ناک ڈیو ٹراما ہوسٹلی چوٹ لگ گئی لڑائی میں ناک کے پر چوٹ لگ جاتی ہے کرکٹ بار انجری ہے دیش بول انجری ہے کوئی لڑائی میں ناک کے اوپر ناک کے اوپر اس کو مست بی کریکٹر بوت انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی ناک کے جب انٹرنل پارٹ آیا ہیں اٹھ کو بھی کلیئے لینا چاہیے کوئیڈیوں کی جو کسی طریقے کی لائنمنٹ خراب نہیں ہونے چاہیے ناک کے لیے ہماری سب سے بڑی کامرسی وہ ایجپٹ میں تھی کائرو میں وہاں بھی میں ہیں یہیں ٹھیک ہے جو ڈیلی گیٹس ہمارے آئیو اتھم کے ساتھ میں کھڑا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی انہوں نے کہا تھا سٹیٹ آف آر ڈیکچر میں کہ ناک کے لیے میکسیمم توجہ دے بوت فار سٹیکچر اینڈ فنکشن کہ ناک کا جو سٹیکچر ہے وہ بھی ٹھیک ہو اور اندر سے فنکشن ہی بھی خراب نہ ہوتا کیونکہ ناک اینیشنل کے طور پر کام کر رہا ہے گرم ہوا آتی ہے تو اس کو تھنڈا گھر کے اندر بیجتا ہے اگر تھنڈی آئی گی تو اس نے گرم کرنا ہے اگر گھنڈی ہوا ہے تو اس کو اس نے فلٹر کرنا ہے ناک کے اندر ریجز ہوتی ہیں سٹیٹ آف رستہ نہیں ہوتا جیسے موڈس ہے کیونکہ انجن کو ریجز ہوتی اس طرح اندر ہوتی ہیں اس لئے ہوا جو ہے اس کو پراپر ایک یونی فارم اگر تھنڈی ہوا تو اس نے گرم کرنا ہے اگر گرم ہوا تو اس کو تھنڈا ہے اگر مایشتر زیادہ تو ناک نے اس کو جذب کر لینا ہے اگر خوشت ہوا ہے جو ایجپٹ میں بہت ہوتی ہی کیرو وغیرہ میں نکسیری بڑی پورتی ہے تو یہ سارا ایک پورا فنکشنگ ہے ناک کی بوت انیٹمی اور فیزیولوجی یہ کریکٹ کرنی پڑتی ہے فنکشن ہے نوز ایجپٹ میں کیرو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سٹینڈی بڑی ڈیلیگیٹ انہوں نے کہا کہ ناک کو ہم میکسیمل توجہ دیں اے میں نے ابھی آپ کو ناک کی بیوٹیفکیشن کے لیے کچھ بتایا ہے امید ایج کو سنکی آپ نے نالمی اضافہ ہوئے ہیں تینکیو بیرنات